اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزمی وائس کے موازی سبسکرائبر تصفوف و روحانیت اسلام کے سچے خادم کی حیثیت سے دین کی نشر و اشاعت تبلیغ عملی نفاظ اور فروغ کے لئے وقف رہے ہیں دور خلافت و یا ملوکیت کرون اولہ سے آج تک دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصفوف اور روحانیت کے علم بردار ہونے کے باعث ہر قسم کے شر اور سازشوں سے مصروف رہا ہے بزرگان دین و صوفیہ نے سمرکند بخارہ بغداد وغیرہ میں تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا خصوصاً برے سغیر پاک و ہند میں اسلام کی روشنی داتا گنج بکش علیہ جویری رحمت اللہ لے خاجہ مہین دین چشتی رحمت اللہ لے رکن دین شہ رکن عالم رحمت اللہ لے خاجہ علاؤ دین علی احمد سابر کلیر شریف رحمت اللہ لے شیخ صدر الدین رحمت اللہ لے خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ لے سخی لال شہباس کلندر رحمت اللہ لے بو علی کلندر رحمت اللہ لے شاہ بری امام رحمت اللہ لے حضرت سخی سلطان منگو پیر رحمت اللہ لے شاہ عبداللطیب بھٹائی رحمت اللہ لے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ لے سلطان باہو رحمت اللہ لے حضرت امام علی الحق المعروف امام صاحب سیالکوٹ بابا عنایت شاہ قادری رحمت اللہ لے محمد غوس بابا بلے شاہ رحمت اللہ لے حافظ طاہر بندگی خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ لے شاہ ابو عساق مزنگ رحمت اللہ لے بابا موج دریا بخاری رحمت اللہ لے حضرت جلال شاہ بخاری المعروف سید جلال شاہ پسرو رحمت اللہ لے بابا شاہ چراغ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ لے بابا شاہ جمال قادری رحمت اللہ لے بابا شاہ کمال قادری حضرت میا میر سرکار رحمت اللہ علیہ بابا حیدر سائن رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگان دین اور اولیاء کرام نے اپنی زندگی اسلام کے عالی اصولوں کے مطابق گزاری یہ بزرگان دین احکام خداوندی اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی تصویر تھے یہی وجہ تھی کہ برے سگیر پاک و ہند کے کروڑوں انسانوں کے دل روشنی کے ان مناروں کے نور سے منور ہو گئے ہندو پاک کا کوئی شہر یا گاؤں ایسا نہیں جہاں یہ خود یا ان کے تربیت یافتہ پیروکار نہ پہنچے ہوں یہی وجہ ہے کہ پاک و ہند کا کونہ کونہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی تعلیمات سے بہرہ ور ہوا یہاں انہوں نے خلق خدا میں ایمان کی دولت بانٹنے میں اپنی ساری زندگی گزار دی ان اولیاء کرام کا سب سے بڑا عزاز ہے کہ ان میں سے اکثر بزرگان دین چھوٹی سی عمر میں ہی قرآن پاک حافظ بن چکے ہوتے ان جلیل القدر استاذہ کرام جو واقعی علماء حق تھے معمولی اقتلافات پر دوسروں پر کفر کے فتوے نہیں لگاتے تھے اور شاگردوں کا اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ تمہیں منتقل ہو چکا ہے اب تم میری طرف سے فارغ ہو جاؤ اور علم حاصل کرنے کے لئے دنیا کا کونہ کونہ چھان مارو اور یہ اللہ کے نیک بندے ظاہری علم میں دس طرح حاصل کرنے کے بعد باطنی علم کی پیاس بجانے کے لئے جنگل سہرہ عبادیوں ویرانے چھان مارتے اور جہاں ان کے پیروں مرشد حکم کرتے دیرے ڈال دیتے اور اللہ کا پیغام گمراہوں کو پوچھاتے انہی بزرگوں میں حضرت سید فرید الدین شہزاد رحمت اللہ علی نے بھی اپنے بیشتر بزرگوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی تبلیغ اسلام کے لئے وقف کر دی آپ رحمت اللہ علی شہراز کے ایک سعداد گھرانے میں پیدا ہوئے آپ کے آبا اجداد میں اولیہ کرام اور منصف جہو والے اصحاب گزرے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ بچپن میں ہی آپ کو داگ مفارکت دے گئیں اس لئے آپ کے والد بزرگوار سید معزد دین شہرازی رحمت اللہ علی نے آپ کی پرورش کی وہ شہراز سے ہوتے ہوئے پنجاب آئے سید فرید الدین شہراز نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی جب آپ رحمت اللہ علی کے والد گرامی لوہر آئے تو پنجاب شیکوں کی عمل داری میں تھا ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹیم ٹیمار رہا تھا خوف و حراس پھیلا ہوا تھا آستانہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علی پر چلا کشی کے بعد حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علی کے آستانہ مبارک پر حاضر ہوئے کچھ عرصہ مہی گزارا اور اس کے بعد حضرت موینی دن چشتی رحمت اللہ علی کے مزار پور انوار پر حاضری دی یہاں سے دلی حضرت نظام الدین اولیہ کے مزار پر حاضر ہوئے کچھ عرصہ مہی قیام کیا دہلی میں دوران قیام اس وقت مجدید زمان حضرت غلام علی دہلوی رحمت اللہ علی کی خانکائے مبارک پر بھی حاضر ہوئے زمانے کے نشیبہ فراز سے گزر کر آپ پاپندے شریعت اور عالم باعمل بن گئے ہندوستان میں فرید الدین نام کے دو بزرگ صوفی فروغ اسلام کے لئے کوشہ رہے پہلے سید فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علی کو پاک پتن کو مرکز بنا کر تاریخ دلوں میں اسلام کے چراک روشن کرتے رہے دوسرے سید فرید الدین شراجی رحمت اللہ علی تھے جو صوفی اکرام کا سلسلہ زہب کی آخری کڑیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اتباع سنت خدمت خلق اور تعلیمات دینی کی ترویج کے لئے بہت کوشش کی آپ نے لہر کے علاقہ مزنگ میں قیام کیا اور درس و تدریس کا آغاز فرمایا آپ رحمت اللہ علی کے دینی مدرسے سے حصول تعلیم کے لئے طلبہ آنا شروع ہوئے تو آپ کی شہرت بھی عروج پر پہنچ گئی اس دوران مہارانی جندہ جو مہاراجہ دلیب سنگھ کی والدہ تھی نے آپ کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ رحمت اللہ علی کے مدرسے کے تمام اخراجات اپنے ذمہ لیتی ہیں مگر آپ نے معذرت چاہی اور فرمایا فقیر کی گزر اوقات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہے اور فقرہ عمرہ کو دست نگر بننے کو تیار نہیں اس پر رانی جندہ سیخ پا ہو گئی اور آپ کے در پر آزار ہوئی لیکن جلد ہی سیکو کی جگہ بادشاہی انگریزوں نے لے لی سن اٹھارہ سو انچاس میں انگریزوں نے پنجاب فتح کر لیا انگریز حکمرانوں نے آپ کو فرائز عدالت کی انجام دہی کی پیشکش کی مگر آپ نے ملازمت کو پسند نہ فرمایا بلکہ عوام کے اسرار پر آپ رحمت اللہ علی نے صرف عدالتی معاملے میں شریعت کے مطابق اپنی رائے کے اظہار کو منظور فرمایا جس کا آپ نے حکومت سے معافضہ نہ لیا انگریزوں کی عملداری میں بھی ان کو کافی مشکلات سے گزرنا پڑا انگریزوں نے لاہر کے شہر میں کھلم کھلا عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے لیے پادریوں کا جال بچھایا اور ایک مستقل تبلیغی مشنری ادارہ قائم کیا جس کا ہیڈ کوارٹر کوئنز روڈ شارہ فاطمہ جینہ مزنگ میں المعروف بمکتی فوج قائم ہوا اور شب و روز عیسائیت کی تبلیغ کا کام شروع ہو گیا حلقہ مزنگ خصوصی طور پر اس کا نشانہ بنا اس پر سید فرید الدین شرازی رحمت اللہ علی نے عیسائی پادریوں کو مناظرے کی دعوت دی اور کہلا بہجہ کہ اپنے عالموں کو لائیں اور کھلے میدان میں جہاں ہر مذہب کے لوگ مجود ہوں آ کر مناظرہ کریں بلاخر باطیل کا یہ مارکہ مزنگ کے علاقے کنک منڈی میں ہوا وقت مقرر پر دونوں اطراف کے مذہبی عالمائے بحث و مباعثہ خوب ہوا سید صاحب نے عیسائی پادریوں کے تمام سوالوں کے جواب دیئے آپ کی دھاک بیٹھ گئی اور ثابت کر دیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے بعد کسی دوسرے مذہب کی ضرورت نہیں پادری ہار گئے مگر اسلام نہ لائے البتہ یہ تیپ آیا کہ آئندہ کے لئے وہ عیسائیت کی تبلیغ کے لئے مزنگ اور شہر کے علاقے میں داخل نہیں ہوں گے حضرت فرید الدین شرازی رحمت اللہ علی اور ان جیسے دیگر صوفیہ کرام مبلغین اسلام نے فروغ عیسائیت کی یلگار کے آگے تو بند بان دیا مگر برے سگیر کے مسلمانوں کو ایک اور اہم مسئلہ درپیش تھا یعنی مسلمانوں کی تعلیمی پسمانگی مسلمان انگریزوں کو نصارہ جانتے ہوئے انگریزی سکولو اور کالیجوں سے بھاگتے تھے بلکہ کچھ لوگ تو انگریزی پڑھنے کو کفر جانتے تھے اس کے برعکس ہندو انگریزی تعلیمی داروں میں بڑھ چڑھ کر مستفید ہو رہے تھے ہر شعبے میں ہندو انگریزوں سے تابون کر کے چھا گئے تھے چنانچہ سرسید احمد خان اور ان جیسے دیگر رہنماؤں نے یہ سوچا کہ اگر مسلمانوں نے اپنے آپ کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق نہ ڈالا اور جدید تعلیم حاصل نہ کی تو ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے اور ہندو کی غلامی ان کا مقدر بنے گی سید فرید الدین شرازی رحمت اللہ علیہ سرسید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے ہم نوا تھے چنانچہ انہوں نے لاہر میں جیدید آر ٹیم کے اسلامی سکول قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا سب سے پہلے انہوں نے کنک منڈی مزنگ میں اسلامی سکول کھولا جس میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیا بھی تعلیم کا بھی احتمام کیا گیا یہ سکولیس اصول پر قائم کیا گیا کہ جو بچہ سکول آئے وہ رزانہ ایک مٹھی آٹا لیتا آئے اس طرح مٹھی مٹھی آٹا جمع ہونے سے سکول کے اخراجات پورے ہوتے تھے بعد میں سید فرید الدین نے دہل مولا موچی دروازہ مسجد بوکن خان میں بھی سکول قائم کر دیئے یوں سید شرازی نے لاہر کے مسلمانوں کی تعلیمی پسمانگی دور کر کے ناقابل فراموش خدمات انجام دی حضرت شرازی رحمت اللہ علیہ بادشاہی مسجد لاہر کی واقزاری کے لیے بھی سرگرم عمل رہے جہاں ہماراجہ رنجید سنگ کے دور سے سکھ کابیس تھے مسجد کے سین میں گھوڑے باندھے جاتے تھے اور اس کے خجروں میں سکھ سپائی رہتے تھے سید فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے پہلے سکھ حکومت سے اور پھر انگریز حکومت سے بادشاہی مسجد واقزار کرنے کے مطالبے کیے آخر کار سید فرید الدین شرازی اور دیگر سرکردہ مسلمانوں کی کوششوں سے انگریزوں سے بادشاہی مسجد واقزار کرا لی اور اس خانہ خدا میں پھر سے ازان اور نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا حضرت فرید الدین شراز رحمت اللہ علیہ مشکے سخن بھی رکھتے تھے آپ نے دیوان حافظ کا پنجابی ترجمہ کیا نوا کوٹ کے پیر فضل شاہ آپ سے اصلاح لیتے تھے اور برملہ اقرار کرتے تھے میرا مرشد کون ہے سید فرید الدین شرازی بابا جی فرید الدین شرازی کے معاصلین میں تحقیقات چشتی کے کنہیہ لال شامل ہیں جب نور محمد سادو نے حضرت داتا گنج بکش کا باری سو اٹھتر ہجری میں مزار تعمیر کر آیا تو بابا فرید الدین شرازی نے ایک تاریخی کتا فرمایا جس کا ترجمہ یہ تھا نور محمد نے ہمارے مرہوم مکرم بزرگ کے مقبرے کی تعمیر نو کی تو فرید الدین شرازی نے اس کے کتے کی تاریخ میں کہا کہ یہ لوگوں کو عطا کرنے والے ہمارے مقدوم کا مقبرہ ہے مسجد وزیر خان میں بھی بابا فرید الدین شرازی کا تاریخی کتا کتبے کی شکل میں آج بھی موجود ہے آپ نے شاہ محمد غوث کے رسالہ غوثیہ کی جامع شرع بھی فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کئی ایمان افروز واقعات ہیں آپ رحمت اللہ علیہ ہر مرید کو اہل بیعت کی محبت میں دروش شریف کا برد کرنے کی ہدایت کرتے آپ کی کرامات بھی زبان زیادہ عام تھی ایک بار ایک مرید نے گھر بلا کر دعوت کی آپ دعوت کے بعد اس علاقے کے مہاجن کے پاس گئے اور مرید کو ادھار دی ہوئی رقم اپنی جیب سے ادا کر کے اس کی خلاصی کرائی اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کسی مرید کے گھر نہیں گئے آپ رحمت اللہ علیہ سترہ ربی اول بارہ سو چراسی ہجری با مطابق سن اٹھارہ سو ستاسٹھ کو مقتصر علالت کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے آپ کا اب مزار لاہور میں مزنگ کے علاقے میں حضرت شاہ عبداللہ کے مزار کے باہر ہے آپ رحمت اللہ علیہ سادہ مزاج تھے فقر اور آجزی کرنے والے کو دوست رکھتے کسی قسم کی تفرقہ بازی کو پسند نہ کرتے نماز، روزہ، زکاة، حچو اور حقوق العباد کی پابندی کو شہوہ بنانے کو کہتے آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک وہ ہے جس کا اقلاق اچھا ہے علم بغیر عمل کے اور عمل بغیر صدق کے حاصل نہیں ہوتا بلکہ خدمت اور محنت سے حاصل ہوتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ ایک نزدیک جہاد یہ ہے کہ عوام کو نصیت اور عدایت کی طرح پھیر دیا جائے ظاہری زبائش کوئی چیز نہیں اصل خوبصورتی انسان کی دینداری ہے نظر کو بچاؤ اس سے ہر گناہ سرزد ہوتے ہیں نفسیاتی لذہتوں کو پورا کرنے میں آرزی خوشی ہے مگر تکلیف دوامی ہے آدمی عمل سے مسلمان بنتا ہے اگر عمل ہی نہیں تو نام کی مسلمانی سے کوئی فائدہ نہیں دعا ہے اللہ پاک آپ کی قبر پر کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے آمین آمین دعا ہے بدشت نہ کریں موسیقی